اسلام علیکم ایوریون ہوفولی آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو یہاں میں کھا رہی تھی گاجر کا حلوہ سردیوں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیٹھے بٹھائے آپ کو بہت مزہ دیتی ہیں اور سردی جو آپ کی بڑی اچھی گزرتی ہے گاجر کا حلوہ میں نے خود بنایا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے اس کی ریسپی بھی آپ سب کیلئے ریکارڈ کی تھی اور ریسپی دیکھنے سے پہلے جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں چلیں پھر چل کے ریسپی دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے گاجریں اوویسلی گجریلا بن رہا ہے اس کے لئے گاجریں تو ہیں جو سب سے ضروری ہیں تو جی گاجریں یہ مجھے آئی تھی گفٹ اس لئے مجھے اگزیکٹ تو ان کے ویٹ نہیں ہے پتا کہ یہ کتنا ہوگا لیکن آئی تھنگ کہ یہ سیکس ٹو ایٹ کیجی کے درمیان میں ہوں گی تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے ان کاجروں کو پیل آف کر لینا ہے اور پیل آف کرنے کے بعد ان کو واش کر لینا ہے تو میں اب سب سے پہلے جو ہے ان سب کو پیل آف کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد واش کرتے ہوئے بھی آپ کو دکھاؤں گی تو پھر اب پیل آف کر کے نیکس ٹیپ پہ آپ کو دکھاتی ہوں جی تو گجریں یہاں پہ جو ہے پیل آف ہو گئی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بڑی باسکٹ ہے تو آپ اس کے اندر ڈال لیں ادھر وائز آپ جو ہے اسی طرح سنک میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیں اور واش کرنے کے بعد ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائیں ان کا پانی جو ہے وہ نکل جائے اور پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جی تو گجریں واش ہو گئی ہیں آپ ان کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ سٹارٹ اور ان کا جو چھوٹا چھوٹا پیس ہے وہ میں نے اتار دیا ہے اور اسے اتارنے کے بعد جو ہے وہ قدو کش کرنے کی باری آئے گی ان کو اتارنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لینا ہے کیونکہ میرے پاس قدو کش جو ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ٹیپ میں چل کے کہ کس سائز کا ہے تو اس کے لیے میں نے ان کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹنگ کر لینا ہے جی تو سمان سارا جو ہے وہ کٹھا ہو چکا ہے اس میں کے آج میں میں آپ کو بتاتی ہوں گاجرے جو ہیں وہ بھی دھل کے اور اس طرح سے کٹ کے آ چکی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک قدو کش کیسے ہوں گی تو یہاں میرے پاس جو ہے گریٹر ہیں الیکٹرک گریٹر ہے نہیں ہے میرے پاس ایک تو یہ ہے جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں تو لیکن اس پہ تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے میں اس کو بھی یوز نہیں کروں گی اور ایک جی ہوتا ہے یہ اس ٹائل میں لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ ایفرٹ بھی لگتی ہے آپ کی جو ہے انرجی بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی میں یوز نہیں کروں گی تو ان کو میں کرتی ہوں سائیڈ پہ جی تو اب آگی اس کی باری اب آپ لوگ دیکھیں جن کے پاس تو یہ ہے انہیں سمجھ آگی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے اور آبینسلی یہ گریٹ کرنے کے لیے کد compassion کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے میں آپ کو جوڑ کے دکھاتی ہوں تو اس کے ساتھ اس طرح سے کچھ جو ہے وہ attach کرنے کے لیے ساتھ میں ملتے ہیں تو ہم جو ہے اس کے ساتھ یہ والا attach کریں گی کیونکہ ہمیں ذرا موٹے سائز میں جو ہے کدJeff Aran Zu Re host جو ہیں کد المشکرنی ہے قاجریں تو اس کو میں ساتھ ساتھ جوڑتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے جی تو یہ اس کے جو ہیں پیسز اب ان کو تو ہم کر دیتا ہے سائی پہ جو ہمیں نہیں کہیں اور جس کو ہمیں جوڑنا ہے اس کی جی سب سے پہلے تو جو ہے ہم لیکس اس طرح سے اوپن کر دیں گے اور پھر جو یہ والا ہے اس کا پیس یہ اس کے یہاں پہ اس طرح سے جوڑتا ہے اور اس کے بعد اس کا عادت ہے یہ والا ہینڈل اس کو ہم ایڈجسٹ کر دیں گے اور یہ آپ کا اس طرح سے گھننے لگ جاتا ہے آپ کو پرانے زمانے میں چکی یاد آگئی ہوگی جس پہ گندم یا ڈالے پیستے تھے تو یہ بھی کچھ ویسا ہی کام کرتی ہے لیکن اس میں ہم گندم یا ڈالے نہیں پیستیں گے بلکہ گاجر جو ہے وہ قدو کش کریں گے تو اس کے لئے میں نے خیر بچوں کو بھی ہیلپ کے لئے بلایا ہے لیکن تھوڑی سی جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کوئک بھی اور ایزی بھی اور آپ کی اتنی انرجی بھی اس میں ویسٹ نہیں ہوتی تو آپ نے سلائسیز اتنے سے کر لیا ہے جو اس کے اندر بھر جائیں گے اور پھر آپ نے سیمپل اس کو پریس کرنا ہے اور ساتھ میں اس کو جو ہے آپ نے راؤنڈ راؤنڈ گھمانا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ کا یہ آپ کے جو ہیں وہ سلائسیز چھوٹے چھوٹے قدو کش ہوتے جائیں گے تو چلے میں پھر ان کو قدو کش کر کے اس کے بعد پھر آپ کو بتاتی ہوں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجریں جو ہیں وہ یہاں پہ ساری قدو کا شور چکی ہیں اور میں نے چولے پہ چڑھا دیا اس کو دیکچی کو بھی تو گاجریں پہلے اس میں شیفٹ کرتے ہیں اور پھر نیکس جو ہے سٹیپ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوگا جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاجریں جو ہیں وہ کم ہوتی جارہی ہیں اور دودھ اس طرح سے اس میں وائل آنا شروع ہو گیا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ باقی دو بھی میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اس میں تو اب اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو اوپر نیچے بھی کرتے جانا ہے تاکہ ساری گاجریں جو ہیں وہ ایک تو گل بھی جائیں اور دونسرا جو ہے وہ نیچے بھی نہ لگے جی تو آپ کو نظر آرہا ہوگا میں نے جو ہے دیکچی وہ چینج کی رہے پہلے والی دیکچی میں اگر میں چولہ تیز کر رہی تھی تو وہ باہر نکل نکل کے آرہا تھا سارا یہ جو مکسر ہے تو اس لیے میں نے اسے بڑی دیکچی میں شیفت کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہے یہاں تک تھا اور اب یہ ڈرائے ہو کے یہ نیچے تک آ سکا ہے اس ٹائن کے ہم نے جو فلیم ہے اس کا وہ ہائی رکھنا ہے تاکہ جو ہے اس کا دودھ جو ہے وہ ڈرائے ہوتا جائے اور ساتھ میں آپ نے جو ہے چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو اب آپ کو پتا چلا یہ لکڑی کا چمچ میرا فیورٹ کیوں جتنا مرضی آپ زور سے مارے اس کی آواز نہیں آئی گی اور نیچے بھی نہیں لگتا یہ اچھی طرح سے جو نیچے سے ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ساف کر دیتا ہے کہ چپکتا نہیں ہے جو چپکا بھی وہ پتر جاتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے دودھ اور سارا جو تھا وہ کافی حد تک ڈرائے ہو گیا تو اس ٹائن پہ آ کے آپ اس میں پاودر ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھی اس بھی میں نے ڈالی نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ اسی والی ٹائن پہ اسی سٹیج پہ جو ہے اس میں یہ آپ دیکھیں قریب سے کہ اس میں پانی جو ہے وہ برائے نام ہے دودھ اور پانی دودھ تو ڈرائ ہو چکا ہے پانی پانی سارا ہے تھوڑا سا اس ٹائن پہ ایک کپ چینی میں ایڈ کر رہی ہم یا اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں دو چینی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ بھی جو ہے ساتھ ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ڈرائے ہو جائے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیپل ڈرائے ہونے کے قریب ہے رات میں گیس ون لوگی کی اور جتنا سا مجھے ڈرائے کرنا تھا اپنا سا میں نے پس لنڈر پہ رکیٹ ٹائے کر لیا اور اس کے بعد جو ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے اگر تو آپ کا سارے کا سارا لیوز ہو جائے گا تو آپ اس سارے کو جو ہے وہ بنائی کر لیں ادروائز میں نے جتنا فریز کرنا ہوتا ہے وہ میں الگ سے نکال لیتی کیونکہ اس کی جب بعد میں ہم لوگ تازے کی بنائی کرتے ہیں اس ٹائم آپ نے یوز کرنا ہوں اس ٹائم نکال لیں اس کی بنائی کر کے اور پھر اس میں جو ہے آپ وہ کھویا ایڈ کر دے اس ٹائم پہ یہ زیادہ پہ وہ فریش و ٹیسٹی لگتا ہے اب جو ہے یہ بلکل کوشک ہو چکا ہے تو آپ نے بلکل یہ کہ ڈرائے بھی نہیں کرنا ہے اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا یہ سوگی سا گیلا گیلا سا ہو تو اس ٹائم میں آکے ہم اس میں تقریبا ہاف کپ اور جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں جو ہے ہلکا ہلکا جو ہے آئیل چھوڑنا چھو کر گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے جو ہے ہم لوگ اس میں جو کھویا تھا میرے پاس ہاف کے جی ہے لیکن میں سارا نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے جو فریش میں فریز کیا ہے تھوڑا میں اس کے لیے جو ہے وہ بھی کچا کے رکھوں گی تو اس میں جی آپ جو ہے وہ کھویا ایڈ کر دیں گے اور اور آپ اپنی ٹائم کی کھوڑنگ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہم نے دور بھی کافی زیادہ ایڈ کیا ہوا اس میں تو جی ایتنا اس میں ایناک ہے جی تو کویا ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں اور اس کو جو ہے ہم میکس کر دیں گے کویا ڈالنے کے بعد آپ کی مجھے وہ ایڈے پر بھی روح سیکھ کر دیں گے کیونکہ کویا ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کویا کیونکہ بلکو ہی بھی جو ہے وہ کو کھکا ہوتا ہے تو چینی اس میں تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے تو آپ ایک رفعہ اتیاطاً جو ہے اس کو چیک کر کے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیے تو ٹھر اس میں ایڈ کر دیں چلیں اب پانچ منٹ کی مزید اس کی بنائی کر کے پھر میں آپ کی اس کو بارہ شکر دکھتی ہوں کہ کیسی لگ رہی ہے جی تو چولے کی آنچ میں نے یہاں بند کر دی کیونکہ سٹیم کی وجہ سے جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے بالکل تو اس لئے یہ آفٹر 5 مینٹس جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں چولہ بند کرنے کے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو گیلا گیلا جب وہ اس ٹیج بھی نہیں بند کرنا اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو بیس ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کی بیس میں جو ہے وہ اس طرح سے جب آئل آئل آنا شروع ہو جائے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کو بند کر دینا ہے کیونکہ ہم نے آئل جو ہے وہ کم ڈالا ہے تو آئل جو ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں نکلے گا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس میں اس کے جو ہے وہ بلکل بھی پانی یا دودھ یا اس طرح کا کچھ نہیں آ رہا ہے تو بلکل جو ہے وہ آئل آئل سا ہے اس ٹیج پہ آپ اس کو بند کر دیں اور پھر گرم گرم کھانا ہو تو آپ اس کو فوراں سرف کر لیں جی تو یہ بن چکا ہے ہلوہ، گجر کا ہلوہ یا گجریلا آپ جس طرح بھی بولتے ہوں تو اس کی شکل جو ہے کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے آپ بول میں نکال کے اوپر ساتھ نٹس ٹالیں اور پھر اس کو سرف کریں تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا اس ٹائم تو جی گرم گرم یہ بہت زیادہ مزیدار لگ رہا ہے میں اس کو کھاتی ہوں اور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ